اس مووی کا سٹارٹ چائنہ کے ایک شہر کو دکھاتے ہوئے ہوتا ہے جہاں روڈز ٹرافک کی وجہ سے جیم تھے اور یہیں ایک کار میں ہم ایک چھوٹے بچے فیئی کو دیکھتے ہیں جو اپنی کار کے میرر کو نیچے کر کے ونڈو سے ایرد کیٹ دیکھ رہا تھا لیکن تب اسے کچھ عزیب فیل ہونے لگ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ریسٹرانٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا سارا کا سارا کھانا ہوا میں اڑنے لگا ہے یہاں وہ دیکھتا ہے کہ سبھی لوگ اپنی کار سے نکل کر روڈ پر جمع ہو گئے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں آسمان پر ایک جائنٹ مونسٹر ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے یہاں تک کے بیلڈنگز کو بھی وہاں کھڑے ہوئے سارے لوگ اس مونسٹر کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر رہے تھے کیونکہ وہ مونسٹر اس سٹی کی ہر چیز کھا رہا تھا اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب لوگ اس جگہ سے دور بھاگ رہے تھے وہ مونسٹر آ آہستہ آہستہ شہر کے اندر لوگوں کے قریب آتا جا رہا تھا اور اپنی باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس سے ایسے مونسٹرز ریلیز کر رہا تھا جو زمین پر گر کر چیزوں کو نقصان پہنچا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی باڈی میں سے نکلے ہوئے وہ مونسٹر سبھی انسانوں کو بکھا رہے تھے مووی کا سین یہی سے کٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مووی کے سٹارٹ میں دکھایا جانے والا بچہ فیئی ہے جو کہ اس دن ڈریکن کے اٹیک سے بچ گیا تھا اور اب وہ انڈرکراؤنڈ سیٹی میں ان لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا جو اس دن مونسٹر کے اٹیک سے بچ گئے تھے اور ان سروائیورز نے ہی اپنی پروٹیکشن کے لیے یہ انڈرکراؤنڈ سیٹی بنائی تھی یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس انسیڈنٹ کو بیس سال گزر گئے ہیں اور لوگ ابھی تک اس ڈریکن جس کا نام کریکن ہے اسے لڑ رہے ہیں اور یہاں مووی کے ان ایک نیوز ریپورٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اب انسانوں نے ایک بہت بڑا ویپن تیار کر لیا ہے جس کے اٹیک سے وہ کریکن کو ختم کرنا چاہتے تھے فیئی یہ نیوز تو دیکھ رہا تھا لیکن اسے اس نیوز میں بلکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ وہ ایک سمنگلر تھا اور وہ زمین کے اوپر سے چیزیں چورا کر انڈرکراؤنڈ سیٹی میں لے کر آئے کرتا تھا اور اس کام میں اس کی ایک پارٹنر بھی تھی جس کا نام ساسا تھا فیئی ابھی بھی کچھ چیزیں چور آ کر ہوتل کے اندر ایک آدمی کے پاس آتا ہے جو کہ ایک گینگسٹر تھا اور فیئی اسے اپنی سمنگل چیزیں بیچا کرتا تھا اس سے پہلے کہ فیئی اس گینگسٹر سے کچھ بات کرتا گینگسٹر کے لوگ فیئی کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ فیئی نے اس گینگسٹر کو ایسی کینڈی سیل کی جس کو کھا کر اس گینگسٹر کی بیٹی کا فیس خراب ہو گیا تھا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ لوگ فیئی کا فیس چلانے ہی والے تھے کہ بہت ہی ہوشیاری سے فی فیئی اپنی پاکٹ میں رکھا ہوا مونسٹر کریچر ان لوگوں پر پھینکتا ہے جس سے وہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور فیئی وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن کچھ ہی سیکنڈ بعد ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ کریچر تو نکلی ہے اور وہ لوگ اب فیئی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں فیئی یہاں سے روف پر چلا گیا تھا اور اب اس کے پیچھے گینگسٹر بھی تھے اور اس نے اب گینگسٹر سے بچنے کے لیے روف کے نیچے جمپ کر دی تھی پر یہاں وہ گینگسٹر کے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ فیئی ابھی بھی زندہ ہے اور اصل میں اسے اس کی پارٹنر ساسا نے بچایا تھا اور وہ لوگ اب گینگسٹر کا مزاق بناتے ہوئے اپنی فلائنگ کار میں وہاں سے اڑ کر چلے جاتے ہیں پر یہاں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ وہ گینگسٹر بھی ان کے پیچھے ہیں جہاں فیئی اور ساسا کے پاس ان گینگسٹر سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں رہا تھا سوائے اس کے کہ وہ اب ارث کی سرفیس پر چلے جائیں جہاں وہ جائنٹ مونسٹر کریک اور اس کی باڈی سے نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے مونسٹرز ہیں جو کہ ان کے لیے خطرہ تھے اور ان کو کھا سکتے تھے یہاں گینگسٹرز بھی فیئی کی ساتھ ساتھ ارث کی سرفیس پر آ جاتے ہیں اور کچھ ہی دور جانے پر فیئی کی گار میں وارننگ الام بچنے لگ جاتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کے قریب مونسٹرز ہیں جو ان کو کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں اور ابھی وہ لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے مونسٹرز ان کی گار پر اٹیک کر دی دوسری طرف یہی مونسٹرز گینگسٹر کے بھی کار پر اٹیک کر دیتے ہیں اور ایک ایک کر کے گینگسٹر کے سارے آدمیوں کو کھا لیتے ہیں سوائے گینگسٹر کے یہاں فیئی جو کہ خود بھی اپنی کار کے سریعے ان مونسٹرز سے لہ رہا تھا وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ گینگسٹر خطرے میں ہے تو وہ اسے بچانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی کار کو ٹرن کرتے ہوئے وہ اپنی قریب سارے مونسٹر کو دور گراتا ہے اور سٹیرنگ ساسا کو دیتے ہوئے وہ خ جم کرتا ہے اور فیئی اسے کیچ کر لیتا ہے ایسے وہ گینگسٹر کو تو بچا لیتے ہیں لیکن تب ہی ان کی کار آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور وہیں پر بلڈنگ سے ٹکرا جاتی ہے لیکن لگے لی ان لوگوں کو کوئی چھوٹ نہیں آتی اور وہ لوگ اپنی گاڑی سے صحیح سلامت باہر نکلتے ہیں لیکن تب ہی انہیں یہاں پر کچھ عجیب فیل ہوتا ہے جب وہ ساسا کے پیچھے اپنی کار کے اوپر ایک مونسٹر کو دیکھتے ہیں فیئی جلدی سے ساسا کو پکڑ کر اس بلڈنگ سے باہر نکلتا ہے جبکہ وہ گینگسٹر ایک کنکریٹ اس مونسٹر کو مارتا ہے لیکن اس اٹیک کا اس مونسٹر پر کوئی اثر نہیں ہوتا اورڈا وہ مونسٹر گینگسٹر پر ہی اٹیک کرنے والا ہوتا ہے اور اب گینگسٹر بھی جلدی سے فیئی کے پیچھے اس کے ساتھ بھاگنے لگ جاتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جائنٹ مونسٹر آ کر ان تینوں کو کھانے ہی والا تھا تب ہی بہت سے سولجرز اس بلڈنگ میں انٹر ہوتے ہیں اور وہ مونسٹر کو چاروں طرف سے گھیر کر اس پر فائرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں فائرنگ کا مونسٹر پر کچھ خاص اثر نہیں ہوتا اور وہ اپنے قریب کھڑے ہوئے سولجر کو وہاں سے بہت دور گراتا ہے یہ دیکھتے ہوئے ایک دوسرا سولجر جوش میں آ جاتا ہے اور وہ ایک میٹل روڈ کو پکڑتے ہوئے مونسٹر کی طرف جمپ کرتا ہے اور سولجر وہ روڈ مونسٹر کے موں میں ڈال کر سائٹ پر ہو جاتا ہے جس سے مونسٹر کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے مونسٹر درد سے غرہ ہی رہا تھا کہ یہاں پر دوسرا سولجر اپنے ایک بہت بڑے ویپن سے اس پر فائر کرتا ہے اور ایسے وہ سبھی سولجر مل کر اس مونسٹر کو مار دیتے ہیں اور دور کھڑے ہوئے فائی اور اس کے ساتھی بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اب جیسے ہی سولجر فائی اور اس کے ساتھی کی آئیڈیز چیک کرتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو سمگلر ہیں سولجر انہیں جیل میں ڈالنے والے تھے اور اب ان سولجر سے بچنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ لوگ اپنی فلائنگ کار سولجر کو ڈونیٹ کر دیں اس کے بعد ہم ان تینوں کو سولجر کے ساتھ ان کی کار میں دیکھتے ہیں جہاں سے اچھانک ان کی کار اوپر کی طرف اڑنے لگتی ہے اور دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ جائن مونسٹر اس کار کو اپنے اندر انگلف کرنے والا ہے جب ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا تو ساسا اٹھتی ہے اور اپنی کار کو ایکسٹرا جٹ انرجیز دیتے ہوئے وہ مونسٹر کے مو سے پاہر نکال لیتی ہے ان جٹ انرجیز سے کار کے انجنز فیل ہو جاتی ہیں اور وہ کار مونسٹر کے مو سے دور ہوا میں ہی بلاسٹ ہو جاتی ہے لیکن لکی لی ساری ٹیم بچ جاتی ہے اور وہ لوگ اب زمین پر آ کر دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں انہیں یہاں پر کوئی مونسٹر تو نظر نہیں آ رہا تھا پر ایٹ کرٹ سے بہت ہی عجیب آوازیں آ رہی تھیں پھر کچھ ہی سیکنڈز میں ایک بہت بڑے سٹیچو کے اندر سے وہ چھوٹی چھوٹی کریچرز واہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ مونسٹر اپنی باڈی سے ریلیز کرتا تھا سب ہی سولجرز اکٹھے ہو کر ان چھوٹی چھوٹی کریچرز پر اٹیک کر رہے تھے اور ان کو مار رہے تھے اب ان میں سے ایک سولجر اس بڑے سے سٹیچو کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ سٹیچو ڈسٹروائے ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر سے ساری مونسٹر کریچر پاہر آ گئی جو کہ اس اٹیک سے مری نہیں تھی وہ سب لوگ مل کر اب ان کریچر سے لڑے تھے لیکن جیسے ہی انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ یہ کریچر بہت زیادہ ہے اور وہ ان سے نہیں لڑ سکتے تو کیپٹن پلان بناتا ہے کہ ایک سولجر انہیں اپنی ویف گن سے دور کرے گا اور باقی سولجرز فائی اور کو لے کر سب فیسٹیشن تک جائیں گے سارے لوگ اس کے پلان سے ایکڈی کرتے ہیں اور وہ لوگ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی زمین ہلنے لگتی ہے اور اس کے انتر سے جیسی چھوٹی چھوٹی کریچرز تھی بیسی ایک بہت بڑی کریچر نکل کر آتی ہے جس کی غصے والی آواز سے ایک منٹ کے لیے وہ سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں لوٹیننٹ سب لوگوں کو وہاں سے بھاگنے کا کہتی ہے اور خود اس کریچر کو مارنے لگ جاتی ہے پر یہاں اب وہ کریچر جیسے ہی اس پر اٹیک کرنے والا تھا تو وہ زمین پر سلائٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتی ہے اور منسٹر سے دوسری طرف جا کر اس پر دوبارہ اٹیک کرتی ہے اور اسی ٹائم وہ منسٹر اپنے ٹینٹیکل کا یوز کرتے ہوئے اس لوٹیننٹ کو دور گراتا ہے اور دوسری طرف مڑ کر اب فیہی کو پکڑ لیتا ہے وہ منسٹر فیہی کو بھوما کر دور گراتا ہے اور اب اسے مارنے ہی والا تھا کہ اچانک وہ رک جاتا ہے اور فیہی دیکھتا ہے کہ اسے سولجرز نے بچایا ہے اب سبھی لوگ اس منسٹر سے بچ کر بھاگ رہے تھے گر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ اپنی گن کو لینے کے لیے نیچے بہتا ہے تو ایلین اپنا ٹینٹیکل اس کی پاڈی میں سٹیپ کر دیتا ہے سبھی لوگ اپنے ساتھی کو مرتا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہو رہے تھے اور وہ سولجر اپنے آپ کو سیکریفائس کرتے ہوئے ان سب کو یہاں سے بچ کر بھاگنے کا کہہ رہا تھا اس کے بعد ہم سب لوگوں کو سبھی سٹیشن کے اندر دیکھتے ہیں اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سپیشل سولجر ایک سپیشل مشن پر ہیں انہوں نے اس مین مونسٹر کو مارنے کے لیے ایک ٹیکنالوجی بنائی ہے جس مونسٹر نے پوری دنیا میں یہ کریچرز پھلائی تھی اور اب کیونکہ کچھ ہی دیر میں وہ مونسٹر اب دوبارہ یہاں آنے والا تھا تو ان لوگوں کا پلان تھا کہ اس کی کریچر ریلیس کرنے سے پہلے ہی وہ اس کو مار دیں گے لیکن کیونکہ ان سولجرز کا ساتھ یہاں پر مر گیا تھا تو باقی سولجرز بہت زیادہ دکھی تھے اور ان میں سے ایک سولجر تو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اب ہمیں یہ مشن نہیں کرنا اور ساتھ ہی وہ اپنی فرنڈ کی موت کا ذمہ دار فیئی کو کہتا ہے یہاں کیپٹن ان کی لڑائی ختم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہمیں مل کر وہ مشن کمپلیٹ کرنا ہوگا تاکہ ان کی فرنڈ کی موت بے وجہ نہ رہے جہاں پر فیئی کو بھی احساس ہوتا ہے کہ اس سچویشن کتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے اور وہ اب سولجرز کی مدد کرنے کے لیے ان کو وہ خوفیہ راستہ بتاتا ہے جس راستے سے وہ چیزیں سمگل کیا کرتا تھا وہ سبھی لوگ اس ٹرنل سے ہوتے ہوئے انڈرگراؤنڈ چٹی میں جا رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر وہ کریچرز اٹیک کر دیتی ہیں اور آخر جب وہ لوگ انڈرگراؤنڈ چٹی تک پہنچتے ہیں تو یہ دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں کہ مونسٹرز نے اب انڈرگراؤنڈ چٹی پر بھی اٹیک کر دیا تھا اور یہاں پر بھی سارے لوگ مر گئے تھے اور اب وہ لوگ جلدے جلدے ایک سولجر کی ڈیڈ بوڈی تک پہنچتے ہیں جہاں اس کی ووکی ٹوکی سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں کیپٹن جلدی سے وہ ووکی ٹوکی اٹھا کر رسپونڈ کرتا ہے اور یہاں کنٹرول سینٹر میں سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر کوئی سروائیف بھی کر رہا ہے اور اب کیپٹنز کو بتایا جاتا ہے کہ وہ مونسٹر کریکن صرف تین منٹ میں اس رہر کے اوپر آئے گا اب صرف ہمارے پاس تین منٹ ہیں اپنے مشن کو لانچ کرنے کے لیے وہ سب لوگ جلدی سے ویپن سٹیشن کے طرف نکلتے ہیں پر یہاں ایکسیڈنٹلی فائی اور کیپٹن اپنے باقی ساتھیوں سے بچھر جاتے ہیں اب فائی اور کیپٹن مہا سے بھاگ رہے تھے کہ ان کے پیچھے ایک مونسٹر لگ جاتا ہے اور وہ لوگ ہائٹ سے جمپ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مونسٹر تو نیچے گر جاتا ہے پر وہ لوگ اپنے سامنے بلوکس کو پکڑ لیتے ہیں اور ان پر چڑھتے چڑھتے وہ لوگ لانچنگ گیٹ تک مہوچتے ہیں اور یہاں آ کر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ گیٹ لوگ ہے اور یہاں کا الیکٹریکل سسٹم بھی خراب ہو گیا ہے ساسا لیوٹیننٹ کے ساتھ مل کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی وہاں پر ایلین کریچر اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہیں جن سے باقی سولجرز لڑ رہے تھے ساسا وہ کنیکشن ٹھیک کر لیتی ہے اور گینگسٹر جیسے ہی سوچ آن کرنے لگتا ہے تو اسے کرنٹ لگ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ چل جاتا ہے اب وہ گینگسٹر وہ گیٹ ہر حال میں کھولنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بھی ہومینیٹی کو بچانا چاہتا تھا اور اس کام کے لیے وہ اپنا روبوٹک ہینڈ یوز کرتا ہے وہ جیسے ہی لیور اوپر کر کر گیٹ کی طرف بڑھتا ہے تو وہ لیور دوبارہ نیچے گر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ لیور کو اوپر کر کر رکھے گا اور سبھی لوگ اس گیٹ کے اندر جائیں گے اور دوسری طرف وہ سولجر جو کی کریچر سے لڑ رہا تھا اس پر ایک کریچر اٹیک کر دیتی ہے اور وہ مرتے ہوئے سبھی سولجر سے کہتا ہے کہ تم لوگ گیٹ کے اندر جاؤ اور مشن پورا کر کر انسانوں کو بچالو اور سب لوگ جیسے ہی گیٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہ سولجر ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے آپ کو پلاسٹ کر لیتا ہے جس سے وہاں پر موجود ساری کریچرس بھی مر جاتی ہیں یہاں وہ لوگ اپنے تین ساتھیوں کے مرنے پر بہت زیادہ دکھی تھے اور اسی لیے اب فوئی جو کہ اس مووی کا مین کریکٹر ہے وہ جوش میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہماری ساتھیوں کی موت سایا نہیں ہوگی بلکہ ہم اب ہر حال میں اس کریکن کو ماریں گے اور اس کی تباہی سے اس دنیا کو بچا لیں گے کیپٹن اب اپنی ڈیوائز لانچ کے اندر ڈالتا ہے وہ لانچ ڈیوائز ایک ایسی جگہ پر لگائی گئی جہاں ٹھیک اوپر سے کریکن نے گزرنا تھا اور کریکن کے آتے ہی وہ لوگ اپنے مسائل سے اسے مارنا چاہتے تھے ہیڈکوارٹر سے مشن سٹارٹ ہونے کا آرڈر ملتا ہے اور ہر شہر سے انرجی اس لانچ مشین کو دی جاتی ہے جس سے اس کے اندر لائٹس ہون ہوتی ہیں اور ایک بہت بڑی لیزر بیم آسمان کی طرف ٹرائول کرتی ہے جو کہ سیدھا جا کر منسٹر پر اٹیک کر رہی تھی اور اس کو مارنے ہی والی تھی کہ تب ہی انرجی کے کم ہونے کی وجہ سے وہ لانچ مشین رک جاتی ہے اور وہ کریکن اپنے پیٹ میں ایک بڑے سے سراخ کے ساتھ زندہ رہ جاتا ہے وہ لوگ اپنی ہار کو ماننے ہی والی ہوتے ہیں کہ اچانک فی بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی لانچ مشین سے ہی اس ڈرائگن کو ماریں کہ ہم اگر اپنا بنایا ہوا ویپ اس لانچ مشین میں ڈالے بغیر بھی اس ڈرائگن کے موں کے اندر ڈالیں تو بھی ڈرائگن مر سکتا ہے اور اس کام کے لیے انہیں ایک فلائنگ کار کی ضرورت تھی جو کہ اس لانچ مشین کی لفٹ کے ذریعے آسمان میں ڈرائگن تک جائے گی کیپٹر اپنے کمانڈر کو سب کچھ ایکسپلین کرتا ہے جو انہوں نے پلان بنایا تھا اور ان کو بس اب الیکٹریسٹی چاہیے تھی جو کہ وہ بہت سے شہروں سے لے کر اس لانچ سنٹر کو دے سکتے تھے اور اب کمانڈر بھی یہ خطرہ لینے کے لیے اکتیار ہو جاتا ہے اور اب مووی کا مین کریکٹر فی ای وہ اپنا ویپن لے کر کار کے اندر بیٹھتا ہے اور اسے لانچ مشین کی لفٹ کے ذریعے اوپر کی طرف اڑا دیا جاتا ہے فوئی اس کریکٹر کریکن کے اندر سے نکلنے والی کریکٹر سے بچتے ہوئے اس تک پہنچنے ہی والا تھا کہ تب ہی اس کی کار پلاسٹ ہو جاتی ہے پر لگی لی فی بچ جاتا ہے اور ایک فلائنگ سکیٹ پورٹ کے ذریعے وہ اس ویپن کو لے کر کریکٹر کی طرف بڑتا ہے وہ جیسی ہی کریکن کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے موں میں وہ ویپن پھینک دیتا ہے جس کے اس کے موں میں جانے سے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس سے کریکن بھی مر جاتا ہے اور اس کی باڈی سے ریلیز ہونے والی ساری کریکٹرز بھی اس دنیا پر مر جاتی ہیں چونکہ کریکن ہی ان کی کوئن تھی اور جب کوئن کو مار دیا گیا تھا تو اس کی باقی ساری کریکٹرز خود پا خود مر گئی تھی یہاں سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ان کا مشن کمپلیٹ ہو گیا تھا اور لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کریکن کے خطرے سے آزاد ہو گئے تھے پر یہاں ساسا بہت زیادہ دکھی تھی کیونکہ وہ آج کے بعد اپنے دوست کو نہیں دیکھ سکتی تھی سین یہی سے شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب لوگ انڈرگراؤنڈ سیڈی سے اب ارثی سرفیس پر موف کر رہے تھے ساسا سب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی لیکن اندر سے وہ فیئی کو کھونے کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی تھی اور اب وہ اداس ہو کر اس جگہ پہ جاتی ہے جہاں پر وہ ہمیشہ فیئی سے ملا کرتی تھی اور یہاں وہ ہوتا ہے جو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی تھی یعنی یہاں پر فیئی اپنی کار میں آتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیئی اس دن بچ گیا تھا اور اب وہ دونوں مل کر ارث کی سرفیس پر جانے کی تیاری کر رہے تھے جہاں پر ان لوگوں کا فیوچر تھا اور یہی دکھاتے ہوئے ہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے